دوستو زندگی میں کوئی بھی شعبہ ہو ہار جیت میٹر نہیں کرتا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لڑے کیسے ہیں کبھی کبھی سپورٹس میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک ٹیم ہار جاتی ہے لیکن ہماری جو ہمدردی ہوتی ہے وہ دوسری ٹیم کے ساتھ ہوتی ہے آپ نپولین کی مثال لے لیں آپ بلکہ مثال لے لیں ٹیپو سلطان کی انڈیا پاکستان میں لوگ ٹیپو سلطان کو جانتے ہیں آپ ان کی مثال لے لیں بھائی ٹیپو سلطان کیسے مرا لیکن ہار بھی گیا لیکن آج تک ٹیپو سلطان زندہ ہے اور میر جعفر کو ہم کتنے برے انداز سے یاد کرتے ہیں میر جعفر وہ شخص تھا جس نے ٹیپو سلطان کے ساتھ بے وفائی کی اور اس کے بدلے میں اس کے خاندان کو نوازا جاتا تھا لیکن بھائی میر جعفر کی جو دوسری نسل تھی وہ جب دربار میں وظیفہ لینے جاتے تھے تو یہ پکارا جاتا تھا کہ میر جعفر غدار کے گھر والے وظیفہ لینے آیا تو اب تو شاید ان کی وہ نسل ہی نہیں رہی لیکن بھائی آخری ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ مرتے کیسے ہیں فائٹ زبردست کرو یار